اسلام علیکم میں ہوں امرین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلیکوپٹر پولیس کا کہنا ہے کہ دو افسران پر گاڑی دوڑانے کی اطلاعات کے بعد ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے حادثے میں زخمی ہونے والے دونوں افسران کو ہیلیکوپٹر پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر ایک پولیس اہلکار زندگی کی باز ہار گیا واشنگٹن پولیس کے مطابق ڈرائیور نے اس وقت گاڑی سیکیورٹی اہلکاروں پر چڑھا دی جب وہ ایک چیک پوسٹ پر چیکنگ میں مصروف تھے عالمی وبا کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ نے سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں پاکستان کے علاوہ کینیا، بنگلہ دیش اور فلپائن کو بھی شامل کیا ہے رپورٹ کے مطابق سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے صرف برطانوی اور آئرش شہریوں کو ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی برطانوی رکنے پارلیمنٹ ناشاہ نے پاکستان پر سفری پابندیوں کو امتیازی سلوک قرار دے دیا پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالے جانے پر برٹش پاکستانی رکنے پارلیمنٹ ناشاہ نے برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راپ کو خط لکھ دیا ناشاہ نے خط میں لکھا ہے کہ پاکستان سے زیادہ ہمواد تو بھارت جرمنی اور فرانس میں ہو رہی ہیں لیکن ریڈ لسٹ میں ان ممالکی بجائے پاکستان کو کیوں ڈالا سعودی عرب میں کرونا وبا کے بڑھتے کیسز کے باعث حکام نے مزید پابندی آئیت کر دی ہیں سعودی عرب میں کرونا کیسز کی تعداد میں اچانک اضافہ ہونے لگا ہے جس کے باعث رمزان المبارک کے مقدس مہینے کی تیاریوں کو سخت دھچکہ لگا ہے عرب میڈیا کے مطابق کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث رمزان المبارک میں مسجد نبی میں بچوں کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس پابندی کا اطلاق پندرہ سال سے قم عمر بچوں پر لاغو ہوگا عرب میڈیا کے مطابق عالمی وبا کے پیشنظر مسجد نبی میں نماز تراوی کو دس رکا تک محدود کر دیا گیا ہے ساتھی بتایا گیا ہے کہ نماز تراوی کے تیس منٹ بعد مسجد نبی کو بند کر دیا جائے گا کرونا وائرس میں مبتلا بھارت کے لیچنڈ کرکٹر ایسا چنڈنڈول کر اسپتال میں داخل ہو گئے سابق بھارتی کپتان سن چنڈنڈول کر نے ستائیس مارچ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تزدیق کی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں معمولی نویت کی علامات ہیں تاہم ان کے گھر میں تمام افراد کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق سچنڈنڈول کر پہلے گھر میں قرنطینہ گزار رہے تھے تاہم اب وہ اسپتال میں داخل ہو گئے ہیں جس کی تزدیق خود بھی انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے کی پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر میں شدت کے بعد ملک بھر کے ائرپورٹ پر بغیر ماس کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ڈیریکٹر جنرل سیویل ایوییشن آتارٹی کے سختہ کامات پر کراچی ائرپورٹ پر ماس کے بغیر داخلے پر پابندی کا بورڈ آویزہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کراچی ائرپورٹ کے داخلی دروازوں سمیت مختلف مقامات پر اس حوالے سے انتباعی بینرز بھی لگا دی گئے ہیں سیویل ایوییشن آتارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ بغیر ماس کے داخلے کی کوشش پر سی اے اے خوانین کے تحت جرمانہ ہوگا اور اے موزم اسلام علیکم موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اتوار شامرات سے بدھ کے دوران گلگت پلتستان خیبر پختونخا کے بلائی و مغربی پہاڑی ازلا کشمیر اور شمالی ولوچستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ اتوار سے پید کے دوران ملکی بیشتر وستی اور جنوبی علاقوں میں موسم خوشک رہے گا منگل اور بدھ کے روز گلگت پلتستان کشمیر اسلامباد سمیت خیتہ پوٹوخار بلائی وستی پنجاب اور خیبر پختونخا کے وستی اور جنوبی علاقوں میں تیز اماؤں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع اس دوران چند مقامات پر زالہ باری بھی ہو سکتی ہے جنوبی پنجاب میں بعض مقامات پر گردلو دھوائے جکھر چلنے کا امکان جبکہ صوبہ سن اور بلوچستان کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور خوشک رہے گا سکرائب کریں ہمارا یوٹیب چینل دیسی ٹی وی یو ایس سی اپ ڈیٹس کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کیپ پوچینگ دیسی ٹی وی یو ایس سی